موسیقی جس بہانے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ ورنہ بیچ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں گے آپ لوگ جم کے بیٹھے ہوئے انجیز دو چیزیں دیکھو بدعت اور شرک یہ اپنے معاشرے میں نہیں آنے دینا شرک کسے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے حرام کبیرہ گناہ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرًا لَا بُرْحَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنْدَ رَبِّ جب آپ شرک کی بات کرتے ہونا کہ صرف یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا یا غوثِ آدم مدد نہیں چلے گا قبروں سے مدد نہیں مانگی جائے گی ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میرا آدھا دھڑ فالش زدہ ہے میں بڑا پریشان ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں بابے کے مزار پہ چلا جاؤں مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ گے تو دونوں آپ کا عادہ دھڑکیا ہو جائے گا ٹھیک میں نے کہا مجھے ایک باب بتاؤ وہ جو بزرگ مزار کے اندر گئے ہیں ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تب ہی تو قبر میں گئے ہیں نا اگر ایک دھڑکیا ایک انگلی بھی کام کر رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفناتے ہیں مجھے باب بتاؤ ایک مردے کو لٹایا آپ نے غسل دینے کے لیے اس کی انگلی تھوڑی سی ہل جائے تو جو غسل دینے والے وہ پھٹے پہ لٹے ہوئے ہوں گے تھوڑی دیرے ایسے ہی ہے نا خوف سے وہ سارے لٹے ہوئے ہوں گے اور وہ اٹھاوا ہوگا میں نے کہا بھائی جو بچارہ قبر کے اندر جس کے دونوں دھڑک کام نہیں کر رہے وہ آپ کے ایک دھڑکو کیسے سیدھا کرے گا اس کی کھوپڑی میں بات آگئی الحمدلہ تو قبروں سے مانگنا کیا ہے شرک ہے مزاروں سے مانگنا کیا ہے شرک ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم یہ نعرے اللہ کے لیے اللہ کو پسند نہیں ہیں جہنم کا ذریعہ ہیں اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا بہت سے بدتی لوگ بولتے ہیں چھا پولیس سبھی تو مدد طلب کرتے ہو اب یہاں سیکیورٹی کے لیے ایسے چو صاحب آئے نا ان کا شکریہ اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے سیکیورٹی دی ڈی ایس پی صاحب کا بھی شکریہ تو وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ پولیس سے مدد طلب کرتے ہو ڈوب رہے ہوتے ہو تو جو غطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہو ہم نے نبی سے مدد مانگ لی تو تمہیں ان وہابیوں کو جو ہے نا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پولیس سے جب مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا شرک کیوں ہو گیا یہ سوال کیا جاتا ہے سمجھ میں آرہا ہے سوال کی نہیں آرہا دیکھو مدد جو حرام ہے نا وہ مدد حرام ہے وہ مدد شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت ہوتی اگر مجھے پیاس لگ رہی ہو میں آپ سے کہوں مجھے پانی پلاؤ آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے یہ اسباب اختیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں آپ کولر کا نلکہ کھولو گے نیچے گلاس رکھو گے پانی کا کام ہے اوپر سے کہاں جانا نیچے جانا وہ پانی خود بخود نیچے آئے گا گلاس بھرے گا آپ نلکہ بند کر کے ٹانگوں سے چل کے آو گے یہ مدد حرام نہیں ہے یہ تو سب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ مدد حرام ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو جو مسبب الاسباب ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے اس سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اللہ نے کہا مشرک جب سمندر میں جاتا ہے اپنے معبودوں سے مدد مانگتا ہے لیکن جب چاروں طرف سے توفان آ جاتا ہے اس کو پتا ہے آپ کوئی پولس مدد نہیں کر سکتی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب کون مدد کر سکتا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں یہ مشرک بھی توحید پرس بن کے اللہ کو پکارتا ہے تو اس وقت جو پکار ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو ہمیں اولاد چاہیے میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے جس میں بیماری ہو اس کا علاج بتاتا ہے اور وہ علاج ہو گیا اور اولاد ہو گئی ڈاکٹر نے اولاد میں مدد کی نا لیکن یہ مدد شرک نہیں ہے کیونکہ اسباب اختیار کر رہے ایک ہے زکریہ علیہ السلام نوے سال کے ہو گئے سر سفید بیوی بانچ اور بوڑی بھی ہو گئی اب کسی ڈاکٹر کے پاس اس بڑھاپے میں انسان جائے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تو بچہ چھوڑ دماغ کا پہلے علاج کر آپ آپ میں سے کوئی اگر چلا جائے تو ڈاکٹر یہی بولے گا نا کہ بچہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اوبر کا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ بڑھاپے کی وجہ سے اوبر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے سوفیر اپ ڈیٹ ہوگا اس میں یہی کہہ گا نا ڈاکٹر لیکن زکریہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر وہ اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے کبھی بھی نہیں جاتے ہیں کیوں ان کو پتا تھا اسباب کی دنیا میں اولاد ممکن نہیں ہیں انہوں نے اللہ کو پکارا اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اے اللہ میں بوڑا ہو گیا میری بیوی بانج مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مجھے اولاد چاہیے جو میری وارث بنیں اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے سمجھتے اور اولاد شادی سے ملتی ہے بغیر شادی کے ملتی ہے بچے اببہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اببہ میری شادی کراؤ اببہ کرتے نہیں ہیں آج کل بیٹا جب جوان ہو کے اببہ سے کہتے ہیں میری شادی کراؤ تو اببہ کرتے نہیں ہیں پھر وہ مجھے فون کرتا ہے میرے اببہ مان نہیں رہے تو میں کہتا ہوں اببہ کو سمجھاؤ اببہ جیسے آپ کے اببہ نے آپ کو میرا اببہ بننے دے دیا تو مجھے بھی کسی اور کا اببہ بننے دو گے پھر مانے گا اببہ انشاءاللہ کیا خیال ہے بھائی اببہ سے بولو کہ میرا دادا آپ کو شادی نہ کرنے دیتا تو آپ میرا اببہ بنتے ہیں تو اب آپ مجھے کسی اور کبھی اببہ بننے دو گے کیا خیال ہے اگر آپ مجھے شادی نہیں کرنے دو گے تو میں بھی کسی کا باپ نہیں بن سکتا اببہ مان جائے گا انشاءاللہ یہ بات سن کے غیرت میں آ جائے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ کی غیرت ہی تو جگانے آ جاؤں ہیں غیرت تو پہلے سے آپ میں تھوڑی سی میں اس کو چنگاری دینے کے لیے آیا تو زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا اس بڑھاپے میں اگر وہ کسی اور کو پکارتے تو یہ پکار کیا کہلاتی شرک کہلاتی سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو کبھی مزاروں پہ جا کے منتیں مت مانو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَى مسجدوں میں اللہ کہتے ہیں صرف کس کو پکارا جائے گا اللہ کو پکارا جائے گا آج مسجدوں میں بھی یا اللہ مدد اور ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے تو شرک اپنے معاشرے میں کبھی نہ آنے دو دوسری چیز ہے موسیقی 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 موسیقی